بھارتی فوج کو ملک کی اکتالیس آرڈیننس فیکٹریوں میں خرب و مالیت سے تیار ناکس غیر میاری گولہ بروت کی فرامی بڑی تعداد میں فوجی حلاق و زخمی آلات کو بھی شدید نقصان دوسری جانب امریکہ کے ساتھ جنگ ایران نے دھما کا خیز اعلان کر دیا آج کی ویڈیو میں اسی ٹاپک پر بات کریں گے ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ ہماری ویڈیو کو لائک کر دیں چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن پر کلک کر دیں بھارتی فوج نے مقامی طور پر اکتالیس آرڈیننس فیکٹروں کی طرف سے فرام کردہ کھربوں روپے مالیت کے گولہ بارود کے ناکس اور غیر میاری ہونے پر شدید تشویش کا اظہار کیا ہے بھارتی اخبار کی رپورٹ کے مطابق ٹینکوں توپوں اور فضائی دفاع کے لیے فرام کردہ اس غیر میاری اور ناکس گولہ بارود کے نتیجے میں بڑی تعداد میں حاصلات رونما ہو رہے ہیں جن کے نتیجے میں بڑی تعداد میں فوجیوں کے حلاق و زخمی ہونے کے ساتھ ساتھ آلات کو بھی نقصان پہنچا ہے بھارتی فوج کی طرف سے وزارت دفاع کو دی گئی رپورٹ کے مطابق دوہزار دو سے دوہزار چودہ کے دوران ان فیکٹروں سے فرام کیے گئے ناکس اور غیر میاری گولہ بارود کی مالیت چودہ ہزار کروڑ روپے اور دوہزار چودہ سے دوہزار انیس تک ساڑھ سات ہزار کروڑ روپے رہی بھارتی فوج کی طرف سے اس حوالے سے جاری پندرہ صفات کی رپورٹ پر وزیر برائی دفاعی پیتوار عجے کمار نے نوٹس لیتے ہوئے سرکاری فیکٹریوں میں تیار ہونے والے گولہ بارود کے میار کو بہتر بنانے کے اقدامات کی ہدایات کر دی ہیں بھارتی اخبار کی رپورٹ کے مطابق اس حوالے سے گولہ بارود کی پیتوار میں نجی شعبے کی شمولیت کی تجویز پر غور بھی کیا جا رہا ہے رپورٹ کے مطابق ناکس اور غیر میالی گولہ بارود کی وجہ سے بھارتی فوج کی 105 ایم ایم فیلڈ گنز 105 ایم ایم لائٹ فیلڈ گنز 130 ایم ای ای ون میڈیم گنز 40 ایم ایم ایل 70 ایر ڈیفینس گنز ٹی سیموڈی ٹو ٹی نائنٹی اور ارجن ٹینک سے فائر کے دوران بہت سحاسات پیش آ چکے ہیں اب ہم بات کرنے والے ہیں دوسرے ٹابک کی بارے میں امریکہ نے ایران سے درپیش ممکنہ خطرے سے نمٹنے کے لیے اپنے لڑاکہ تیارے اور تیارہ بردار بیری بیرے کو مشرق وستہ میں بھیجا ہے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ ایران کے خلاف تندو تیز بیانات جاری کر رہے ہیں جبکہ ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنائی نے ان جنگی تیاروں کے برقص کہنا ہے کہ امریکہ کے ساتھ تو ان کی کوئی جنگ نہیں ہونے جا رہی ایرانی سپریم لیڈر کی ویب سائٹ کے مطابق ایران اور امریکہ کے درمیان آمنہ سامنا کسی فوجی مٹ بھیڑ کے بجائے دراصل عظم کا امتیان ہے انہوں نے کہا ہے کہ یہ کوئی ٹاکرا کوئی فوجی نہیں کوئی جنگ تو نہیں ہو رہی نہ تو ہم اور نہ وہ امریکی جنگ چاہتے ہیں اور اس بات کو بہت خوبی جانتے ہیں کہ یہ جنگ ان کے مفاد میں بھی نہیں ہوگی آیت اللہ علی خامنائی نے اس منظمون کے ایک ٹویک بھی کی ہے اور اس میں کہا ہے کہ امریکہ کے خلاف ایران کے پاس یقینی آپشن مزاہمت ہی کا ہے انہوں نے لکھا ہے کہ اس محاضر آئی میں امریکہ ہی کو دس بردار ہونا پڑے گا یہ کوئی فوجی محاضر آئی نہیں کیونکہ جنگ تو ہو بھی نہیں رہی نہ تو ہم جنگ چاہتے ہیں اور نہ وہ چاہتے ہیں اور اس بات کو جانتے ہیں کہ جنگ ان کے لیے سود مند نہیں ہوگی ایران کی کسی ممکنہ اشتیار لنگیزی سے نمٹنے کے لیے اپنا ایک تیارہ بردار بیری بیڑا اور بی ففٹی ٹوپ بمباروں سمیت مزید لڑاکہ تیارے مشرق وستہ میں بیٹھ دیئے ہیں امریکی صدر ڈونالڈ ٹرامپ نے گزشتہ روزی خبردار کیا تھا کہ اگر ایران نے امریکی مفادات کو عدد بنانے کی کوشش کی تو اس کو بھاری خمیازہ بھی بگتنا پڑے گا ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ